اب زیان آگے بڑھنے لگتا ہے تو بائشن زیان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیسے زی زونیر کو پا سکتے ہو وہیں دوسری طرف ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو زیان پر چپکے سے نظر بنائے ہوئے ہیں لومو کو سب لوگ چیر اپ کرتے ہیں اور یہ دیکھ کر لومو خوش ہو جاتے ہیں اور سب ہی کو تھنکیو کہتا ہے اور زیو کو بھی کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے زیان کو ہرا دوں گا لومو زیان کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ کیا آپ بردر زیان ہو تو تم زیو فیملی سے تعلق رکھتے ہو جہاں سے وہ دو لڑکی ہیں تم چنتہ مت کرو میرے ہوتے ہوئے تمہیں یہاں کوئی دکت نہیں ہوگی تمہارا میں اچھے سے خیال رکھوں گا لیکن آج مجھے زیو کو خوش کرنے کے لیے جیتنا ہوگا زیان کہتا ہے کہ میرا گول ٹاپ فائف میں آنے کے کیا اب بھی مجھے جیتنے نہیں دوگے لومو زیان سے کہتا ہے کہ دیکھو زمین سے جڑے رہنے میں ہی بلائی ہے جو زیادہ آسمان میں اڑتا ہے وہ گرنے پر زیادہ چوٹ کھاتا ہے میرے اندر بھی ٹاپ فائف کے اندر جانے کا کونفیڈنس ہے اور پھر ان کے بیچ فائٹ شروع ہو جاتی ہے وہاں لڑکیاں زیان کو چیر اپ کر رہی تھیں ٹیچر رولین زی زونیر کو چڑھانے کے لیے کہتی ہے کہ ابھی تو صرف ایک ہی دن ہوئے ابھی سے یہاں کی لڑکیاں زیان پر مرنے لگی ہیں اور سوارڈ فائٹ میں زیان باری پڑتے ہیں اور پھر لومو کی سوارڈ کو پھینک دیتے ہیں لومو سمجھ جاتا ہے کہ زیان ڈیفینس میں طاقتوار ہے میں اپنی سپیڈ کا یوز کر کے اس کی باڈی کو چھو تک نہیں پا رہا ہوں میں نے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر لیے لومو کہتا ہے کہ شاید مجھے کچھ اور سوچنا پڑے گا اب مجھے تمہیں اپنی ایڈنٹیٹی دکھانی ہی پڑے گی میں فائٹنگ میں اچھا نہیں ہوں بلکہ جس میں میں اچھا ہوں وہ ایک کھین لیمے اب پھر وہ اپنے فائر اٹریبیوٹ کو نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے من سٹریند فائٹنگ سپیرٹ والے واریئر کو بھی گائل کر دیا ایک الکیمی کیمسٹ کی فائر بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اس کی فائر کو دیکھ کر سا بیران ہو جاتے ہیں لیکن زیان بھی اب کہتا ہے کہ میں بھی فائٹنگ میں اچھا نہیں ہوں لیکن جس چیز میں میں اچھا ہوں اس کا نام ہے دوسروں کو کھلانا اور پھر وہ اپنی پرپر فائٹنگ نکال لیتا ہے یہ دیکھ کر سب ایران ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ کیا زیان بھی الکیمیسٹ ہے ٹیچر رولین بھی ایران ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ضرور اس کا ٹیچر کوئی الکیمیسٹ ہے جس وجہ سے زیان کے پاس یہ فائٹنگ آ پائی ہے اور پھر ان دونوں میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے لومو کا اپنے فائم کی اوپر بہت زیادہ کنٹرول تھا اور زیان بھی اپنی فائم کو کنٹرول میں لاکر اس پر عملہ کرتے ہیں اور ان میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے اور فائٹ کے دوران میں لومو بڑا سا بلاسٹ کرنے میں سکسیسفل ہو جاتے ہیں لیکن تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ زیان کی فائمز نے اسے نیچے سے پکڑ دیا ہے اور یہ دیکھ کر وہ ایران ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ زیان نے اپنی فائمز سپلٹ کر دی تھی ایک فائم سامنے سے لڑ رہی تھی اور دوسری فائم مجھے نیچے سے باندھ رہی تھی ایسا کرنا تو خود اسے بھی نہیں آتا ہے زیان کہتا ہے کہ تم اب یہاں سے نکل نہیں سکتے ہو اس لیے بلائی اسی میں ہے کہ ہار مان لو لومو چھوٹنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن جب وہ چھوٹ نہیں پاتا ہے تو وہ ہار مان لیتا ہے زیان کہتا ہے کہ اگر میرے پاس فائمز نہ ہوتی تو تم مجھے ہرا ہی دیتے تم سچ میں ایک اچھے وارئیر ہو لومن کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ویسے بھی اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ تم میرے ہونے والی فائملی سے تعلق رکھتے ہو اور اپنی فائملی میمبر سے آنے میں کوئی شرم نہیں ہوتی اور وہ ایسا زیو کی وجہ سے کر رہا تھا سب ہی لوگ زیان کو چیئر اپ کرنے لگتے ہیں تو یہاں پر اس پارٹ کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ نے اس سے پچھل اپیسوڈ نہیں دیکھا تو وہ بھی دیکھ لیجئے اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے Thank you so much